فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی صدری ویسیلی امری واخلال اقدتم من دسانی اپکہو قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ آیت نمبر 171 سرط البقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَسَلُ الَّذِينَ كَفَرُونَ قَمَسَلِ الَّذِينَ كَفَرُونَ يَنِكُ بِمَا لَا يَسْمَعُونَ اِلَّا دُعَاءً دُعَاءً وَنِدَاءً سُمُّ بُقْمُنْ اُمْيُونَ فَهُمْ لَا يَاكِلُونَ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اللہ زینہ کفر جنہوں نے کفر کیا قَمَسَلِ الَّذِينَ مثال اس شخص کی مانند کی ہے کہ جو بلاتا ہے اور نہیں سنتا جس کو بلائے جاتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اللہ دان وَنِدَاءً یہ کچھ بھی نہیں سنتے یعنی کہ کفار کی مثال ان جانوروں کی طرح ہے جو اپنے چرواہے کی طرف پکار اور آواز کو سنتے ہی نہیں سُمُّن بُقْمُنْ اُمْيُونَ یہ بہرے ہیں گھونگے ہیں اور اندے ہیں اور انہیں بلکل بھی عقل نہیں ہے اب یہ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے کیونکہ پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پتائے وے احکامات کی پیروی کرو فَيْزَكِيلَ اللَّهُمْ مُتَّبِعُ مَا عَنْزَلَ اللَّهُ قَالُ کیا کہتے وہ بَلْنَتْتَبِعُ مَا عَلْفِينَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تو اس سلسلے میں اسی کی ایک ربط میں آگے بڑھ رہی ہے یہ آیت 171 کہ جب یہ جملہ کہتا ہے انسان جب یہ جواب دیتا ہے پکارنے والے کو دعوت دینے والے کو دین کی طرف دعوت دینے والے کو ہدایت کی طرف بلانے والے کو تو پھر وہ جو ہے ایسے کفار ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے ایسے جیسے کہ چرواہے کو جانور جو ہے جانوروں کو پکارتا ہے ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی چرواہا ہو اور وہ پکارتا ہے اپنے جانوروں کو لیکن وہ اس جانور کو وہ اس پکار کو وہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ مثال کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ یہ کوئی بھی ہدایت کی طرف نہیں آتا انسان تو اس کی مثال جو ہے نمبر ون ایسے بے اکل جانوروں جیسی ہیں اب اس مثال میں آپ دیکھیں کہ اس کے دو معنی بنتے ہیں اس کے دو پہلو بنتے ہیں ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی حالت کو بیان کیا گیا کہ ان کی حالت کیسی ہے ان بے اکل جانوروں کیسی ہے کہ جن کے گلے اپنے جن کے گلے اپنے اپنے چرباہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں یعنی کہ جن کے اور وہ بغیر سمجھے بوجھے ان کی صداوں پر حرکت کرتے ہیں یعنی ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا مگر وہ چل رہے ہوتے ہیں اور اس کا دوسرا مطلب اس کا دوسرا پہلو اس مثال کا یہ بھی ہے کہ ان کو یعنی لوگوں کو جب دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے تو ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ گویا جانوروں کو پکارا جاتا ہے یعنی وہ جو پکارے جانے والے جو ہیں وہ ایسے ہوتی جاتے ہیں کہ گویا جانور ہوتے ہیں جو فقط آواز سنتے ہیں مگر کچھ نہیں سمجھتے کہ کہنے والا ان سے کیا کہتا ہے آپ دیکھیں یہ کفرو جو ہے اللہ زینہ کفرو ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کو جب ہدایت کی طرف بلائے جاتا ہے ان کو جب اللہ کی طرف بلائے جاتا ہے ان کو جب حق بات کی طرف بلائے جاتا ہے تو وہ اس کو سمجھتے نہیں کہ کیا ان کو کہا جا رہا ہے یہ کس اچھائی کی طرف ان کو بلائے جاتا ہے بلکہ وہ بلکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کوئی جانور آپ دیکھیں جانور سے مثال اس لیے بھی تھی کہ جانور اپنا اچھا ہوتا اس لیول پہ نہیں سمجھتا جتنا کہ انسان دوسرا یہ کہ جانور کو جانور کو لینگویج اگر مثلا انسان اگر کوئی بات کر تو عمومن جانوروں کو لینگویج سمجھ میں نہیں آتی یعنی آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں مختلف حشرات اور نباتات اور حیوانات بستے ہیں اور سب کی اپنی اپنی لینگویج ہے اپنی اپنی بولیاں ہیں یعنی حیوانات اور حشرات میں سے بھی بولیوں کا ڈیفرنس ہے مثلا ہو سکتا ہے کہ ایک جانور کی لینگویج کو دوسرا جانور نہ سمجھتا ہو تو یہاں پہ اس لیے بھی جانوروں سے مثال دی ایسے لوگوں کو ایسے کفار کو کہ جو حق بات کی طرف لب بیک نہیں کہتے بلکہ سنتے ہی نہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے جانور ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں جانور کو تو آپ دیکھیں وہ تو اگر انسان کوئی بات کہے گا تو وہ کیسے اس کی بات سمجھے گا یہ کوئی اور لینگویج اس کے سامنے بولی جائے گی تو وہ نہیں سمجھ سکتا تو یہ جانوروں کی معنی دو جاتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا سمجھایا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ انسان کی اور ہیوانات کی بہت ساری جو کہتے ہیں کہ خاصیت ہیں وہ ملتی جلتی ہیں مثلاً گروہ کرتے ہیں دو نہیں کھانا کھاتے ہیں بہت سے چیزیں لیکن یہ ہے کہ ایک ہدایت اور علم کا فرق ہے جو بہت بڑا فرق ہے تو جو ہدایت یاپتہ ہے جو علم کی طرف ہے تو وہ اللہ کی نظر میں اصل میں انسان ہے اور اگر تو نہیں ہے وہ علم کی طرف اگر تو وہ نہیں ہے ہدایت کی طرف تو پھر اللہ کی نظر میں وہ انسان کی شرفیت سے بھی نیچے ہیں یہ بڑی اہم جو اینا آیت ہیں سم من بک من اور یہ کس کو کہا جا رہا ہے اللہ زینہ کفر رکھو کہ یہ لوگ بہرے ہیں گھونگے ہیں اندھے ہیں اس لئے کوئی ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس لئے وہ اکل نہیں بکڑتے تو یہ بات کافروں کی مثال کی دی گئی ہے کہ جنہوں نے تقلید میں اپنے آبا کی تقلید میں اپنی اکل اور فہم کو بھی موطل کر رکھا ہے اپنی اکل اور فہم کو بھی چھوڑ رکھا ہے تو جب انسان کسی کی بھی تقلید میں اصل میں سمجھانے کی بات جو ان آیات میں ہیں جو سبق ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ جب انسان کسی کی بھی تقلید میں ایسا کرتا ہے حق بات کو چھوڑتا ہے چاہے وہ اپنے آبا و اجداد کی تقلید میں ہو اپنے بڑوں کی تقلید میں ہو یا کسی اور کی تقلید میں بھی ہو سکتا ہے بعض وقت تاثب ہوتا ہے انسان کو مسلک کی تقلید ہوتی ہے تو جب وہ آنکھیں بند کر کر یعنی انسان آنکھیں بند کر کے صرف تقلید کی روش پر چلتا ہے تو وہ ان جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے کہ جن کو چرواہا بلاتا ہے پکارتا ہے وہ جانور آباز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور کیوں پکارا جاتا ہے بلکل اسی طرح سے مقلدین بھی بہرے ہیں حق کی آباز کو نہیں سنتے ہیں گونگے ہیں کہ حق ان کی آباز سے نہیں نکلتا اندھے ہیں کہ حق دیکھنے سے بھی آجے سے اور بے اکل ہیں کہ دعوت دعوت حق اور دعوت توہید اور سنت کو سمجھنے سے کانسر ہیں تو یہ بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے تو پھر سبق کیا ہے کہ ہم تقلید کے وجہے علم کی روش پر آئیں ہدایت کے رویے کو اختیار کریں قرآن اور سنت کا خود متعلق کریں علم حاصل کرنے کی ہمیں جستجو ہو اللہ کی طرف بھرنے کی ہمیں عرض ہو خواہش ہو تو اللہ کی نظر میں ہم انسان کی فیرس میں داخل ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں تو ایسی بھیڑ بہت جمع ہے کہ جو صرف تقلید کی روش پر ہے ہمارے اباؤ اجداد نے ایسا کیا ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے ہماری رسمیں یہ ہیں ہمارے پیچھے سے یہ رسم چلی آئی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں شادیوں کے موقع پر مییتوں کے موقع پر مختلف گھروں میں جو عام طور پر جو جھگڑے لڑائی جھگڑے فسادات ہوتے ہیں ان کی بنیاد کبھی بھی حق نہیں ہوا کرتی ان کی بنیاد یہ باطل اقائد ہیں یہ باطل رسومات ہیں یہ باطل تقلید ہیں کہ جس کی بنا پر گھروں کے اندر خاندانی رنجشیں برپا ہو جاتی ہیں خاندان میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو جب ہم دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمارے گھر کے اندر امن اور سکون قائم ہوتے ہیں ہم جب دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اللہ کا گھرپ نصیب ہوتا ہے بلکہ ہماری آئلی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو ہم پہلے اپنائے ہوئے تھے وہ تو اس کی تو کوئی شرن کوئی بیس ہی نہیں تھی وہ تو شرن ہمارے لئے جائز ہی نہیں تھی اور پھر آہستہ آہستہ اس طرح سے ہماری زندگی آسان ہوتی چلی جاتی ہے تو اس لیے ہم ہمیں ایک رویہ اختیار کرنا چاہیے اور وہ رویہ علم کا رویہ ہے وہ رویہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی زندگی میں معاملہ درپیش ہو تو قرآن اور سنت کو قصورتی بنائیں کہ اگر قرآن اور سنت میں یہ بات ہے تو ہم کرگو سکتے اگر تو نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑنے میں ہی آفیت ہے یا ایوہ اللہ زین آمنو آیت تنبر 172 یا ایوہ اللہ زین آمنو کلو من تیباتی ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایجاہو تابتون اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کھاؤ منت تیبات تیب چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا وشکرو اور شکر ادا کرو للہ اللہ کیلئے ان کنتم ایجاہو تابتون اگر تو ہوتم صرف اسی کی عبادت کرتے اب بڑی خوبصورت سی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ کھاؤ پیو بلکہ تیب میں سے کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اب پیچھے جو ہے ہمیں اس کی ڈیٹیل بتا دی کہ تیب ہونی چاہیے یعنی کھانا جو ہے وہ حلال اور تیب ہونا چاہیے یہاں پہ صرف تیب کا معاملہ آجاتا ہے کھاؤ تیبات میں سے کیونکہ حلال جو ہے وہ تیب کی شرط تو پوری کرتی ہی ہے اور حلال کو ہم اکثر ویشتر اپنی زندگی میں رائچ کیے ہوئے ہوتے مگر اکثر ویشتر جو مسئلہ آتا ہے وہ ہے تیب کا معاملہ ہم یہ بھول جاتے ہیں یا ہم اس کو بعض وقت ویلیو نہیں کر رہے ہوتے کہ ایدر یہ چیز تیب بھی ہے یا نہیں یعنی پاک ہے یا نہیں اور میں نے جیسے پیچلی کلاس بتایا تھا کہ اوریجن سے ہی پاک ہونا ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں یہاں پر فوراں بات پیچھے دیکھیں کفار کی بات ہوئی اور اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ کھاؤ تیبات میں سے کھاؤ یعنی کھانے پینے پر تم سے پوچھ نہیں مار رزق ناکم یہ بھی آت رکھو کہ رسک کس نے دیا رسک اللہ نے دیا جو رسک ہم نے تم کو دیا اس میں تکھاؤ یعنی اس میں ایک خفیر اشارہ یہ بھی ہے کہ کسی کا مال ہڑپ نہ کرو کسی اور کو یعنی غلط طریقے سے باطل طریقے سے رسک نہیں کھاؤ رسک میں بھی حلال ذرائع اختیار کرو جو رسک ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے بھی یہ دیکھو کہ تیب جو ہے وہ کھاؤ اور پھر اس کھانے کے بعد اس کھانے کے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرو اچھا شکر کس چیز پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر شکر صرف کھانے کا نہیں ہے شکر اس علم کا ہے اس تعلیم کا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو یہ جو حلال اور طیب کی تمہیں تعلیم دی اللہ نے جو حلال اور طیب کا تمہیں اللہ تعالی نے علم دیا اس پر شکر ادا کرو اگر تو تم ہو صرف اسی کی عبادت کرتے آپ دیکھیں دین اسلام جو ایک مکمل ذابطہ ہے آتے کھانے کھانے کے آداب اور تعلیمات بھی ہمیں دین سکھاتا ہے اور شکر آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس کو بہت بڑی پابندی سمجھتے ہیں کہ یہ پابندی ہم یعنی ہم پر یہ پابندی ہے یہ کھا سکھتے ہیں وہ بھی اصل میں تو آپ دیکھیں کہ اللہ ہمیں کیا سکھا رہا ہے کیا رویہ سکھا رہا ہے کہ اس بات پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ تمہیں یہ بھی بتایا کہ کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا کیا تمہارے لئے طیب ہے کیا تمہارے لئے طیب نہیں ہے کیا تمہارے لئے حلال ہے اور کیا تمہارے لئے حلال نہیں یہ اللہ کا حسان ہے میں سمجھتے کہ علم پورا کا پورا اللہ کا حسان ہے اگر علم نہیں ہوتا ہمارے پاس تو ہم تو اس دنیا میں جانوروں سے بھی بتر زندی گزار رہے ہوتے آپ دیکھیں کہ مغرب کی حالت آپ دیکھ لیں کمیونسٹ کی جو ہے وہ حالت دیکھ ان کی اگر آپ زندگی کے زندگیوں کا مطالعہ کریں تھوڑا سا observation کی طرف جائیں تھوڑا سا ان کا آپ پر detail لے لیں تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ ہمارے لئے دین اسلام کتنا بڑا احسان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی محبت سے سنبھال کے رکھا ہوئے ان کو تو پتا ہے کچھ نہیں ہوتا کی کیا کرنا کیا نہیں کرنا ان کو تو کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے ان فیکٹ تو وہ خود جاننا نہیں چاہتے خود دین اسلام کی طرح آنا نہیں چاہتے تو جیسی وہ زندگی گزارتے ہیں پھر آپ دیکھیں کہ ویسی ان کی زندگی ہوتی خیر اور برکت سے بالکل دور زندگی ہوتی ہے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال اور طیب کی تعلیم دی کھانے میں آپ آج دیکھیں کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اور جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا آج میڈیکل سائنسز انہی چیزوں کو انہی کی توسیق کر رہا دوسری لفظوں میں یعنی آپ دیکھیں کہ آج میڈیکل سائنس ان چیزوں کے مذہر اثرات ہمیں بتا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہلے ہی حرام قرار دے چکے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے اور اللہ نے ہمیں عدب بھی سکھایا کہ کھاؤ طیب چیزوں میں سکھاؤ پاک چیزوں میں سکھاؤ وہ رسک جو ہم نے تم کو دیا اس میں سکھاؤ اور پھر اس رسک کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر عدب بھی کرو اور یہ بھی ایک عبادت ہے عبادت صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھیں اور روزہ تو پھر وہ بھی عبادت ہوتی ہے تو یہ بات ہوئی اب آپ دیکھیں کہ ہمیں شکر گزار ہونے کی ترقیب اللہ تعالیٰ نے دیئے اس میں ایک حکمت بھی ہے جس طرح سے حرام کھانے کھاتے تو حرام کھانے سے انسان کے جو اخلاق وہ خراب ہوتے میں نے پچھلی گلاس میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو بلرڈ ہمارے کھانے سے بنتا تو اگر ہم حرام کھانا کھائیں گے تو ویسا ہی بلرڈ ہوگا اور پھر ویسے ہی ہمارے اخلاق اور کردار ہوں گے اور اگر ہم حلال کھاتے تو حلال کھانے سے ہمارے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہمارے اخلاق اچھے ہوتے اور عبادت کی رقبت اور ذوق بڑھتا ہے جبکہ حرام کھانے سے عبادت کا ذوق ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو اس لئے آپ دیکھیں کہ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت کیا قرآن میں ایک اور جگہ پہ بیاتا تو اس میں اشارہ ہے کہ نیک عمل کرنے میں بھی رسک حلال کو بڑا دخل ہے جیسے کہ میں نے پہلی کلاس میں بھی حدیث سنائی تھی کہ ایک طویل اس سفر پریشان حال انسان اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھلاتا ہے اور رب پکارتا ہے مگر کھانا اس کا حرام پینہ اس کا حرام لباس اس کا حرام غزہ اس کی حرام تو انحالات میں اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے یعنی نہ صرف یہ کہ ہماری آئلی زندگی متاثر ہوتی ہے حرام کھانے سے بلکہ ہمارے جو دعا کی قبولیت ہے اس پر بھی اثر پڑتا ہے دعا قبول ہی نہیں ہوتی اگر ہم کھانے میں حرمت کا خیال نہیں رکھتے ہیں اب آگے 173 آیت جو بڑی امپورٹنٹ آیت ہے بے شک تم پر مردہ اور بہاوہ خون اور سور کا گوشت اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کی سوا دوسروں کا نام پکارا کیا وہ حرام پھر جو مجبور ہو جائے اور وہ خط سے بڑھنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گنا نہیں اللہ تعالی شش کرنے والا مہربان ہے اب اس آیت میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں یعنی کون سا معاملات کون سے سکھانے ہیں جو حرام ہیں پہلی بات یہاں سے سمجھ نہیں ہے کہ انما ہر رما جو ہے وہ کلمہ انما حسر کے لیے آتا ہے عموماً لیکن یہاں پر حسر متلقاً نہیں ہے بلکہ اضافی ہے مشرقین کے مشکرانہ عقائد کے بالمقابل یہ لفظ استعمال ہوا ہے ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے میں مشرقین مکہ اپنے مشرقانہ عقائد کی وجہ سے یہ غلطیاں کرتے تھے جن کی کچھ معاملات پیچھے گزریں اور کچھ آگے آرہے اور جیسے کہ ان میں ذکر آرہا ہے کہ وہ مردار کی مردار کو کھانے پینے میں یہ چار غلطیاں وہ کیا کرتے تھے مردار یہ میں الگ الگ آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی تو ان چیزوں یعنی ان چار کو سپیشلی جو ڈسکس کیا گیا ہے یہ خصوصاً بتایا گیا کہ تم فلا فلا اللہ کے نزدیک یہ فلا فلا چیزیں حرام ہیں جبکہ تم ان سے اجتناب نہیں کرتے تو تمہیں کیا چاہئے کہ تم تمہیں ان سے اجتناب کرنا چاہئے بتانا مقصود یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں حرام ہیں مگر خصوصاً ان کا ذکر اس لئے آیا ہے کہ مشرقین مقا میں اس وقت یہ جو ہے چار معاملات یہ پائے جا رہے تھے اور افسوس کا مقام یہ بھی ہے کہ یہ جو پانچوہ معاملہ یہ ہمارے معاشرے میں بھی رائے جائے تو ہمیں بھی یہ آیات جو ناصر بھی پڑھنی ہے اور سمجھنی بھی ہے تو ہم الگ الگ سے اس کو دیکھ لیتے ہیں مہتا کسی کہتے ہیں اردو میں تو مردار کو کہتے ہیں بغیر زبا کے جو خود بخود مر جائیں یا گلہ گھٹ کے یا چوٹ سے یا کسی بھی طرح سے وہ خود مر جائے تو وہ مردار ہے اور وہ مردار حرام ہے ہاں اگر ابھی وہ مرا نہیں مکمل دور پہ اور پھر اس کو زبا کر لیا جائے کیونکہ آگے قرآن میں اس کا بھی ذکر آئے گا تو اس کو فوری دور پہ یعنی کوئی جانور نے مرنے والا ہے سہت من مگر مثلا زخمی ہو گیا اور وہ مرنے والا ہے لیکن اگر اس کو فوری طور پہ ابھی سانس نکلی نہیں اور فوری طور پہ اگر اس کو زبا کر لیا تو پھر وہ حلال ہو جائے گا کسی آلہ جارہ سے تیز دھار سے زبا کرنا لازمی ہے محض زخمی ہونے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا ٹھیک تو ایک تو بات یہ اور مردار یعنی اگر وہ خود سے مر جائے تو وہ حرام ہے وہ کھایا نہیں جان پکتا اس حصے میں حدیث صحیح میں مچھلی اور ٹڈڈی کو میتہ سے مستشنہ قرار دیا گیا اور اسی طرح سے کہا دو مردار حلال کر دی گئے ایک مچھلی اور ٹڈڈی اور دو خون حلال کر دی گئے کلیجی اور ٹلی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جانوروں میں مچھلی خواب خود مر جائیں یقیتی کے مارنے سے مر جائیں اور کیونکہ خون کا ذکر آگے آنے والا تو اس لئے میں نے یہ بھی واضح کر دیا کلیجی اور ٹلی جو ہے اگرچہ اس میں سٹورج فارم ہوتی ہے بلڈ کی لیکن وہ حمال یہ جائز ہے بہت حرام نہیں ہے اب میتہ کو یعنی حرام قرار دیا گیا اس کا گوشت کھانا بھی حرام ہے اس کی خرید و فروغ بھی حرام ہے اس سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے یعنی بیجنا یا کسی بھی قسم کا جو نفع اٹھانا وہ حرام ہے یہ بات یہاں پہ سمجھ لینی چاہئے پھر آگے جو ہے دم کا ذکر آتا ہے اس زمانے زمانے میں خون کو طاقت کے حصول کے پیا جاتا تھا تو ضروری تھا کہ یہ بات بھی واضح کی جائے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام تو اس آیت میں اس کی حرمت واضح کر دی وددم کہہ کہ خون بھی انما حرم علیکم المیت وددم اور خون بھی تم پر حرام کرا دیا گیا خون کا کھانا پینے حرام ہے اس کا خارج استعمال بھی حرام ہے یعنی کسی جگہ پہ لگا کے بھی اس کو استعمال نہیں کیا جائے سکتا ہے تو یہ معاملہ یہ بھی سمجھ میں آج آجانا چاہیے کہ خون کا معاملہ بھی یہ ہے اور کیونکہ اس زمانے میں وہ استعمال ہوتا تا کھانے پینے میں تو یہ واضح کر دیا گر وہ حدیث میں آپ پہلے سنا چکی ہوں کہ تلی اور کلیجی دو یہ سٹورش فارم ہوتی ہے بلڈ کی لیکن یہ حلال قرار دیتی نبی کریم صلی اللہ سلم پھر آجتا ہے تحریم قنزیر کوئی بھی چیز استعمال نہیں کی جا سکتی بس وہ اگر آپ زبا بھی کر لیں تو بھی حرام ہی رہے گا اگر اس کی خال ہیں تو وہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی اس کی جو ہے یعنی چربی جو ہے وہ بھی استعمال نہیں کی جا سکتی آپ دیکھیں کہ بہت سے پرورکٹس ہوتے ہیں جس میں اس کی فیٹس کا احتمال ہوتا ہے تو اس کی فیٹس جو ہے وہ بھی ہمارے لئے حلال نہیں ہے حرام کے زمرے میں آتی کیونکہ اس کا الگ سے ذکر آگیا ہے یہ حرام ہے تو اس لئے اس کی کوئی بھی چیز حلال نہیں ہو سکتی پھر چوتہ جو ہے اس کا معاملہ جو آرہا مَا اُحِلَّبِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ اس زمانے میں عرب کی عادت تھی کہ کھانا یعنی کوئی اگر زبیہ ہوتا تھا تو جس کے لئے زبا کرنا مقصود ہوتا تھا تو زبا کرتے وقت اس کا نام باعواز بلند پکار دیتے اور یہ رواج ان میں عام تھا تو ایک تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے اسلام نے ہمیں زبا کا جو طریقہ سکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی جانور کو زبا کیا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے تو ہر وہ جانور جس کو غیر اللہ کی نام پر کر دیا گیا وہ حرام ہے اگرچہ باویخت زبا اس کا نام لیا گیا ہو یا نہ لیا گیا ہو لیکن اگر غیر اللہ کے تقرب کے لئے کوئی مسلمان اگر زبا کرے تو وہ حرام کی سمرے میں آئے گا آپ دیکھیں اس میں ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس طرف آ جائیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یاد میں کرتے ہیں ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے کرتے ہیں مگر اس کے باوجود ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے نام صرف اللہ کا لیا جائے گا کیونکہ اللہ کے لئے کر رہے ہیں ٹھیک اگرچہ سنت عبراہیم یہ لیکن ہو کس کے لئے رہی ہے زبا کیا کس کے لئے جا رہا ہے اس پرٹیکلر جانور کو اللہ کے لئے تو پھر عام زندگی میں عام انسان کا نام لینا یا کسی بھی خاص انسان کا نام لینا ہماری لئے جائز کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رز دیا اللہ نے تو اللہ کے لئے ہی زبا کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت آسان سا معاملہ جس کو بلا وجہ مشکل بنایا جاتا ہے آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نظر نیاز یہ بہت زیادہ عام ہو گئی اور سپیشلی آپ دیکھیں کہ ہندو زم سے کیونکہ اٹھ کے یہاں پر آئے ہیں تو ہندو عزم میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مٹھائی کھانا وغیرہ یہ نظر منت کے طور پر چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز ہوئیں لیکن اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیتا اس سلسلے میں ایک طویل عدیث ہے جس کم المومنین ہمارے کچھ رضائی اشتدار اجمی لوگوں میں سے ہیں ان کے یہاں تو روز روز کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا رہتا ہے یہ اپنے تہوار وں تو بتوں کی خوشنودی یا انسانوں کی خوشنودی یا پیروں کی خوشنودی یا قبروں کی خوشنودی یا مزاروں کی خوشنودی کے لیے کیا گیا زبیہ اسلام میں جائز نہیں یہ بات ہمیں سمجھ لینا چاہئے بڑا سمپل سا حصول ہے اللہ تعالیٰ رزق کا زمیر ہمیشہ اپنی طرف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رزق اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کا جو معرفت ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف ہونا چاہئے زبا کرتے وقت کوئی بھی آپ اچھا صرف جانور کا ہی معاملہ نہیں ہے اگر آپ کوئی تقریب بھی کر رہے یا کوئی کھانا ہے کوئی مٹھائی ہے کسی بھی قسم کی چیز ہے تو اس میں بھی ہم کسی کی نظر نیاز نہیں کر سکتے غیر اللہ کی نظر نیاز نہیں کر سکتے اللہ کی لئے کر رہے سواب کی نیاز سے کر رہے تو وہ جائز ہے اور اس ضمعے میں یہ بھی سمجھ رہے ہم فلانے دن کے لئے نہیں کر رہے تو اگر آپ نے اللہ کی لئے کر رہے تو پھر دن مخصوص کرنے کی کیا صورت ہے آپ کبھی بھی اللہ کے لئے کچھ بھی کھلا سکتے خود بھی کھا سکتے غریب مسکین کو بھی کھلا سکتے کسی کو بھی کھلا کر لے لیکن اس کو بدات کے ساتھ جوڑ نہ یہ بھی جائز نہیں ہے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں بہت زیادہ عام ہو چکی اس زمانے میں بھی کسی جانور کو کان کٹ کر کوئی علامت لگا کر غیر اللہ کی تعظیم اور تقرب کیلئے چھوڑ آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی مختلف بدات اپنی زندگیوں میں رائج کر چکے مزارات پیسے عمل ہوتے ہیں مرغا یا بکرا چھوڑ دیتے ہیں مزارات کے مجابرین کو اختیار دیتے ہیں کہ ان کو فروفت کر دیتے ہیں یا ان کو ان کے نام پر ربا کر دیتے ہیں یہ سب چیز حرام کی شکلیں اسی دران سے کوئی میٹھائی یا کوئی ایسی چیز کہ جو مزارات پر چڑھائی جائیں یا غیر اللہ کے نام پر کچھ بھی چڑھاوا کیا جائے تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا تو یہ بات سمجھنے کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا آسان سی زندگی دیئے ہمیں بڑا آسان سا معاملہ دیئے تو ہم کیوں غلط چیزوں میں پڑھتے ہیں دیگوں اور لنگروں کی اجازت ہم اگر ہونی صرف اللہ کے لئے چاہیے فوت شدہ بزرکان ان کی عقیدت ان کی محبت ان کی خوشنودی یا تقرب کے لئے زبیحہ کرنا یا لنگر وغیرہ کرنا یا قبر و راستان پر زبا کرنا یا مجاورین کو بزرکوں کی نیاز پر دیکھ آنا یہ سب چیزیں اسلام ان کو جائز قرار نہیں دیتا تو ہمیں اپنی معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہ کوئی غلط عمل ہم تو نہیں کر رہے ہیں شریعت کے خلاف کوئی بھی اگر عمل ہم کریں گے تو وہ باطل ہے اور وراد ہے تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کریں اور جیسی زندگی اللہ نے گزار نے کی ہمیں اجازت دیئے ہمیں حکم دیا ہے ہم اللہ کو راضی کرتے کرتے قبر تک پہنچیں آمین جزاک اللہ